جی اسد بھائی اگر خواب میں نظر آ جائے اونٹ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اونٹ بڑا ہی پیارا جانور ہے اور بڑا ہی ایک دلچسپ جانور بھی ہے اونٹ سے متعلق بہت سارے ہماری اردو زبان کے اندر محاورات بھی بیان کیے جاتے ہیں البتہ اس کا خواب میں دیکھنا متلقن خواب میں دیکھنا رنج اور غم کی علامت ہوتا ہے چلیں جی اگر اونٹ خواب میں نظر آ رہا ہے تو غم آ سکتا ہے پریشانی آ سکتی ہے چلیں اس کی تعبیر تو ہمیں معلوم ہوئی لیکن حسد بھائی کبھی اونٹ پہ بیٹھنا ہوا ہے نہیں اتفاق نہیں ہوا چلیں آپ اونٹ پہ بیٹھیں اور دیکھیں اونٹ کی سواری کیسے ہوتی ہے یقیناً مدنین چنل کے ناظرین کچھ بیٹھے ہوں گے کچھ نہیں بیٹھے ہوں گے لیکن ہے بڑی پیاری سواری اور کہا جاتا ہے یہ جنتی سواری بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماؤں گے اور داخل جنت ہوں گے اچھا صدبہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے اونٹ ہے اونٹ پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیٹھاوا دیکھے اور یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے جس طرف لے کر جاتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے اور اونٹ اس کے تابیدار ہے جہاں چاہ رہا ہے اونٹ کو لے جا سکتا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی اس کی تعبیریں بڑی اچھی ہیں دو تعبیریں ہیں اس کی کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سواری کرتا وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اونٹ اس کا تابیدار بھی ہے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے مڑتا ہے مڑ جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نفع حاصل کرے گا کسی بھی دوسرے شخص سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور دوسرا اس کی ایک تعبیر بڑی ہی پیاری کہ اس کو انشاءاللہ عزواجل سفر مدینہ نصیب ہوگا یعنی وہ حج کو جائے گا تو یہ بھی اس کی بڑی پیاری تعبیر کی جائے اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ جو ہے اس کے ماں تہد ہے اور یہ کہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے اونٹ پر حکم چلا رہا ہے اور وہ اونٹ بھی چلتا جا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر آپ نے سنی کہ حج بیت اللہ اس کو نصیب ہوگا مدینہ دیکھے گا مکہ دیکھے گا جی مدین چنل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں جی اصد بھائی آپ بھی ملاحظہ کیجئے یہ دیکھئے یہ اونٹ ہیں کافی سارے یہ دیکھئے اونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہی دیکھتا ہے کہ اونٹ اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی واقعی یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے اونٹ کے ساتھ بالخصوص ویسے تو جانور جانور ہوتا ہے کبھی بھی بھی پھر جاتا ہے لیکن اونٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نورملی تو بڑا اطاعت گزار ہوتا ہے لیکن جب یہ غصے میں آ جاتا ہے تو پھر حملہ بھی کرتا ہے چبا بھی لیتا ہے کھا بھی جاتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے لیکن خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس شخص کو رنج و مسیبت یا بیماری پہنچنے کی علامت ہوتی ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو یا بیمار ہے تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی ایک اور تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بیوقوف شخص خواب دیکھنے والے کے ساتھ جھگڑا کرے گا اگر اونٹ کسی پر حملہ کرے تو خواب دیکھنے والے جس پر حملہ کیا گیا تو وہ کسی بیوقوف شخص سے اس کا واسطہ پڑے گا جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا چھلے جی یہ اس کی تعبیر معلوم ہوئی کہ اونٹ ویسے کاٹے نین میں نہیں آپ جاگ رہے ہیں ویسے کاٹے یہ بھی صحیح نہیں ہے اور خواب میں بھی اگر اونٹ کاٹ لیتا ہے تو اس کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے تو اونٹ کسی کو بھی نہ کاٹے نہ ایسے کاٹے نہ خواب میں کاٹے جی چلیں آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اونٹ پر سوار نہیں ہوئے لیکن آپ کو موقع ضرور ملا تھا جی جی بالکل لیکن اس اونٹ پر شاید ہم سوار نہیں ہو سکتے بکرائیت میں جو مدنی چنل کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا تھا لیکن اونٹ پکڑ کے چلے تو ہوں گے جی بالکل چلے ہم بھی ساتھ تھے آپ کے اگر کوئی شخص یہی دیکھتا ہے جیسے کہ آپ مدنی چنل کے ناظرین سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کی لگام پکڑے نکیل پکڑے لوگ جا رہے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہی دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کی لگام پکڑے نکیل پکڑے جا رہے ہیں ایک ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے اور ایک ہے کہ راستہ نہیں معلوم تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر دونوں کی مختلف ہے اگر کوئی شخص ان کی نکیل کو پکڑ کر کسی معلوم راستے پر جا رہا ہے معروف راستہ ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں تب تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شخص کو سیدھا راستہ معلوم ہوگا یعنی ہدایت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے یا جس نے نکیل کو پکڑ کر ان کو چلایا معلوم راستے پر اس کے ذریعے سے کسی آدمی کو کسی شخص کو ہدایت عطا فرمائے گا اور نامعلوم راستے پر چلنا وہ اس کے برخلاف ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ وہ ان کو نکیل پکڑ کے چلاتا ہے اور ایک نامعلوم راستہ ہے اسے کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے تو اب اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو دین کے معاملے میں گفتگو کرتا ہے باتیں کرتا ہے لوگوں کو کچھ بتاتا ہے اگر وہ مسائل کو بیان کرتا ہے تو کہیں اس کے اندر یہ غلطی کا شکار ہے کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے مسائل بیان کرتے ہیں اور وہ نہ خود عالم ہوتے ہیں نہ ہی کسی عالم سے صحیح طور پر سمجھا ہوا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا تو علماء کا یہ منصب ہے کہ وہ مسائل کو بیان فرماتے ہیں اور عام آدمی ہے کہ جب تک عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ کر سنائے یا کوئی عام فہم مسئلہ ہے جو بڑی اچھی طرح سے اس نے سمجھا ہے اور ضرورتاں کہیں پر بیان کرتا ہے تو وہ ایک درست بات ہے لیکن عمومی طور پر لوگ اپنی طرف سے مسائل کو قیاس سے یا اندازے سے بتاتے ہیں تو یہ کسی کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے اچھا یہ بھی دیکھا گیا کہ اونٹوں کی جو لڑائی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے اب یہ دیکھیں جی دیکھا آپ نے اچھا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے یہی منظر خواب میں کہ اونٹ جو ہے آپس میں لڑائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہاں پر ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ تو اونٹوں کو باقاعدہ جان بوجھ کے لڑاتے ہیں تو جانوروں کو آپس میں لڑانا جیسے ہریچ کتے کی لڑائی کراتے ہیں کتوں کے آپس میں لڑائی کراتے ہیں مرغوں کے لڑائی کراتے ہیں تو یہ ناجائز ہے گناہ ہے جس میں بہت جانوروں کو عذیت دینا ہے اور بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں اونٹ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ دو بادشاہوں کی آپس میں جنگ سے تعبیر ہے کہ اس علاقے کے بادشاہ کے مابین جو ہے وہ کوئی جنگ و جدال کا سلسلہ ہوگا تو آفیت کی دعا کریں اگر کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں بعض وقت حالات واقعات سے بھی اندازہ ہوتا ہے تو اس طرح کا خواب دیکھیں تو اپنے علاقے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں کے لیے دعا خیر اور دعا آفیت یہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ عز و جل تو مدرین چینل کے ناظرین ہم آپ کو اونٹ سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں اب دیکھیں مزید سوال کیا ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں کچھ اونٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ دیگر اونٹوں سے مختلف ان معنوں میں کہ ان کے بال بہت بڑھیں یہ دیکھیں یہ اچھے بھی لگ رہے ہیں جی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ کے بال ہیں اور وہ اونٹ کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی واقعی اونٹ کی جو ہے بہت ساری اقسام ہیں اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہم نے دیکھی جن کے جسم پر بکسرت بال ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ کے بالوں کو پکڑتا ہے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مال و منفیت عطا فرمائے گا اور وہ مال کو اپنے گھر کے اندر زخیرہ کرے گا تو اب اتنی حد تک تو درست ہے لیکن نیت پر غور کرنا ہے اگر واقعی کسی کو یہ خواب نظر آتا ہے اب مال کے حصول میں اس کی نیت کیا ہو اچھی نیت کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل یا اس کے لئے اچھا ہوگا وانا فقط مال کا زخیرہ کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں چلیں جی اس کی تعبیر ہمیں پتا چلی لیکن اگر آپ کی خواب میں نظر آ گیا اونٹ اور وہ ہے بالو والا اور آپ کو اس کی تعبیر بھی معلوم ہے تو آپ تو خوش ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ مال اچھی نیت سے جمع کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے بخش دیا ایسا سرمایہ میرے پیارے آقا نے اچھا جی خواب تو خواب ہوتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے بس وقت یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ شیر کی پٹائی کر رہا ہے اب یہ ہے کہ وہ شیر کے سامنے شیر بناوا ہے شیر سے بھی آگے ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ اونٹ بناوا ہے ایسے بن بھی جاتے ہیں لوگ نا بچوں کو بٹھا لیتے ہیں اونٹ بنے ہوئے تو اونٹ کی طرح اٹھوں اونٹ کی طرح بیٹھیں مدنی منے مدنی منیا پیٹ پر ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو اونٹ بناوا دیکھے جی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اونٹ بناوا ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھائے گا یعنی اس پر بہت ساری ذمہ داری آئیں گی کیونکہ بیسیکلی جو اونٹ بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے تو اسی ریفرنس سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر اونٹ بنا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آنے والی ہیں اوشیر یاد آگیا اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربہ میں کاش دست آقا سے مینہر ہوا ہوتا